ڈی پی اے پی کے سربراق غلام نبی آزاد نے وزرعظم کے کشمیر دورے کے حوالے سے امید جتائی کی وزرعظم جم کشمیر کے پاور پروجیکٹوں کی واپسی کا اعلان کریں گے اشمکام انتناک میں عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ڈی پی اے پی جلدی پارلمانی امیدواروں کی فیرز جاری کرے گی انہیں امید ہے کہ وعدے کے مطابق اسمبلی انتخابات کے بعد مرکز جم کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرے گی ایم وائی گورسی سلمان عظامی گلدزاربانی اور الطاف احمد سمدیگر لیٹران نے خطاب کیا آزاد نے شائر مشتاق ڈکٹر علامہ اقبال اور مجاہد آزادی صبح چند روز کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں سے تلقیم کی کہ سیاسی بدلاؤں کے لیے وہ اپنا کلیدی رول ادا کرے جمہوں ابھی پچھلے ہفتے آئے لیکن میری گزارش ہوگی پرائیوز سے کہ جمہوں کشمیر پچھلے دس سال سے پہلے تو ان کی کوالیشن گامت میں تین سال چلی اور لین اس کے بعد ڈائیکٹلی سنٹر کے اندر ہے تو یہاں وہ ڈیولپمنٹل چیزیں ہوں جو یہاں کی ریاستی سرکار نہیں کر سکتی جیسی باقی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہوں وہ ریاستی سرکاریں خود کر سکتی ہیں روشنی ہم خود لاسکتے ہیں ہستال کھل بنا سکتے ہیں سڑک کچھ بنا سکتے ہیں تحصیل ہم خود بنا سکتے ہیں اس میں ان کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے اگر دو تھرمل پروجیکٹ ہمیں جموع ملیں دو تھرمل یہاں پروجیکٹ ایک ایک ہزار کے چار ہزار تھرمل پار پروجیکٹ ملیں گے تو ایک ہماری بجلی کی جو قلت وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی دیں گے تو کہیں گے بھائی دو سال بعد دیں گے وہ تو فوری ہونا چاہے نا کیونکہ سٹریٹھوڈ اس کے بعد تو اس کے بعد تو امیجیٹ ہونا چاہے نا بات کین بی امیجیٹ بات کینی اینی ٹائم ہاں تو اس لیے یہ تیزیں یہ چیزیں ہم لڑ سکتے ہیں اس پر ایک ہی گزارش ہے فور تاوزن بجلی کوئلے پہ چلنے والی فور تاوزن میگا وارڈ دو پلانٹ کے شمیر میں ایک پلانٹ دو پلانٹ جمع ہوں